موسیقی حاللویہ سب کو سلام آج سویرے کا سلام آپ سب کو قبول ہو اور آج ہم خداوند کے کلام سے ایک ایسی سمسیہ کے بارے میں جانکاری کریں گے جو ہم کو آسانی سے الجھا لیتی ہے آسانی سے گرفتار کر لیتی ہے اور ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سمسیہ ہم کو ناش کی اور آگے لے چل رہی ہے یہ ہمیں بربادی کی اور لے چل رہی ہے یہ ہم کو جہنم کی اور آگے لے چل رہی ہے اس لیے ہمیں اس خاص بات کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے آج کے کلام کا انمان ہے پریزمشس سن پریزمشس سن انگریزی زبان میں اور ہندی میں اسے کہتے ہیں ڈھٹائی کے پاپ ڈھٹائی کے پاپ اور یا یوں کہوں تھوڑا سا اس کے اور آگے بڑھ جاؤں تو اسے کہتے ہیں ابھیمان جب منش ابھیمانی ہو جاتا ہے تب ڈھٹائی آ جاتی ہے اس کی زندگی کے اندر اور ابھیمانی تب ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی بہت سی برکتوں سے لبریز ہوتی ہے حالکہ برکتوں کا دینے والا خدا ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اور پرمیشور سے درخواست کر کے اس کی اسی معاشیشوں کو اپنے جیون میں حاصل کیا اور آپ ذرا سوچ کے دیکھئے کہ ہماری زندگی کے اندر کون کون سی برکتیں ہیں جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں شاید ان کے لیے ہم نے بہت کوشش نہیں کی اگر کوشش کر کے دیکھئے تو دھیان میں آئے گا ہم تو لاپروا انسان ہیں ہم تو بدہین منوشے ہیں ہم تو کمزور ہیں ہمارے پاس دھن کی کمی ہے یہ سب چیزیں کہاں سے اور کیسے اور کب ہم کو مل گئیں ہمیں پتا بھی نہیں چلا خدا اپنے پریوں کو ان کے نیند کے وقت میں بھی آشیشیں دے دیتا ہے جب وہ غفلت میں ہوتے ہیں جب اس کی درک مانگتے بھی نہیں تب ہی وہ ورکتے دے دیتا ہے پیدا ہوتے ہی بچے خوراک کو حاصل کر لیتے ہیں دیرے دیرے ان کے پاس بدھی اور گیان بڑھتا چلا جاتا ہے دیرے دیرے تھن سمپتہ ان کے جیون میں بڑھتی چلی جاتی ہے دیرے دیرے ان کی زندگی ایسے مقام پہ پہنچ دی جب ان کی نوکری بھی لگ جاتی ہے دیرے دیرے نوکری کے ساتھ شادی بیہ ہو جاتا ہے بچے ہو جاتے ہیں اور آپ ذرا گوھر کر کے دیکھئے کہاں ایسے سمیہ میں جب یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہیں جب ہاری زندگی کے اندر ہمارے ہم کو رہنے کے لئے مکان مل جاتا ہے ٹھاور ہمارا مل جاتا ہے تو سوچئے ذرا کتنی بار ہم خداون خدا کو وہ درجہ دیتے ہیں جس کی اور سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں شاید ہمارے ماباپ نے گھٹنوں کے بال ہو کر کے دعائیں کی اور تب ہم کو وہ درجہ ملا شاید کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوں گے کسی کے سامنے درخواستیں کی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم ہم چیزوں سے لبریز ہوتے چلے جاتے ہیں پیسہ آ گیا مکان آ گیا شادی اچھی ہو گئی بچے بڑھ رہے ہیں قدر کامت میں بڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل ہو رہی ہیں ہماری زندگی کے اندر ابیمان آ جاتا ہے ہم گھمنڈی ہو جاتے ہیں اور گھمنڈ کے ساتھ جھٹائی آ جاتی ہے اور اسی کو کہتے ہیں پریجمسس سندھ اور میں آج اسی کے بارے میں آپ سے چرچہ کروں گا جو خدا کے کلام کے اندر مندرج ہے اور جس کے بابت بجن سہیتہ اس کا انیس واد دھیا ہے اس کے تیرے پد میں خدا کا خادم کچھ اس طریقے سے کہہ رہا ہے تو اپنے دعاس کو درخواست کر رہا ہے یہ بادشاہ ہے راج کرنے والا ہے عدگار رکھتا ہے دھناڈ ہے سامر شالی ہے جاتی جولیت کو مار چکا ہے بڑے یدھ جیت چکا ہے لیکن پھر بھی جب پرمیشور کے چرلوں پر آ کر درخواست کر رہا ہے تو دیکھیں کیا درخواست کر رہا ہے کہہ رہا ہے تو اپنے دعاس کو اپنے سیوک کو اپنے کمزور جن کو جس کو تو نے چنا اور بلندیوں پر پہنچایا ہے ایسے عالی مقام پر پہنچایا ہے کہ میں آج ایک دیش کا راجہ کہلاتا ہوں تو اپنے دعاس کو ڈٹائی کے پاپوں سے بچائے رکھ ڈٹائی زندگی میں آ جاتی ہے اس کو پتا چل گیا میں ابھیمانی ہو سکتا ہوں ابھیمان کے بعد میری زندگی کے اندر ڈٹائی آ جائے گی اور یہ ڈھیٹ پن بڑا خراب ہوتا ہے آپ نے بہت سی زندگیوں کو ایسا کہتے سنا بڑا ڈھیٹ آدمی ہے بہت ڈھیٹ ہے بہت ڈھیٹ میلہ ہے اس کو لاکھ سمجھالو اس کی سمجھ میں نہیں آنے والا یہ بہت گھمنڈی ہے یہ بہت ابیمانی ہے ہم سوچتے ہیں گھمنڈ ایک شبد ماتر ہے ہم سمجھتے ہیں ابیمان ایک شبد ماتر ہے لیکن در حقیقت یہ ابیمان یہ گھمنڈ ہماری زندگی اندر ڈھٹائی لے کر آتا ہے ہم کو زدی بنا دیتا ہے ہم کسی چیز کے اوپر اڑیل رخ اپنا لیتے ہیں کبھی کبھی گھوڑا بھی میدان میں راستے میں جا رہا ہوں اڑ گیا اب چابک مار رہے ہیں آر لگا رہے ہیں لیکن اس کی صحت پر فرق نہیں پڑا اڑ گیا ہے وہ اس کو پتہ ہے میری سامرد کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ پاؤگے میرے قدموں کے بغیر آگے نہیں بڑھ پاؤگے اور خدا ایسے وچار سے نفرت کرتا ہے خدا کو ایسے وچار اچھے نہیں لگتے اس لیے پرمیشور کا داس پرمیشور سے یہ درخواست کر رہا ہے تم مجھے ڈھٹائی کے پاپوں سے بچائے رکھ اور آگے لگا ہے وہ مجھ پر پربوتہ کرنے نہ پائیں مطلب جب بیمان آتا ہے تو ڈھٹائی آتی ہے اور ڈھٹائی آتی ہے تو پربوتہ آتی ہے ان کی یہ آپ کے پر راج کرنے لگتے ہیں اب تو کوئی بھی سمجھا لے اب تو کوئی بھی بتا لے اب کوئی بھی تار نہ دے دے یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں اب ہمیں کوئی بھی سمجھا نہیں زکتا لوگ کہتے ہیں اگر آسمان بھی زمین پر اتر آئے تو ہم بات ماننے والے نہیں ہیں کیا ہو گیا اب ایمانی ہو گئے کیا ہو گیا ڈھٹ ہو گئے کئی بار ہم پازبانوں کی زندگیوں کے اندر بھی ایسے واقعات سے ہم کو گزرنا بڑھتا ہے ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں ہم پچھکارتے بھی ہیں ہم پیار بھی کرتے ہیں ہم مناتے بھی ہیں لیکن کئی بار لوگ ڈھٹھائی کرنے لگتے ہیں کیوں جب آئے تھے جب آپ کا پہلا دن تا چرچ کے اندر تب تو آپ ایسے نہیں تھے تب تو آپ بڑے ملائم دل ہوا کرتے تھے تب تو آپ کہتے ہیں پادری صاحب پلیز ہم کو رکھ لیجئے ہم کو اپنی یہاں پر شریک بنا لیجئے لیکن دھیرے دھیرے کر کے جب چیزیں ٹھیک ہونے لگیں جب آپ کی دوستی بہتوں سے بڑھ گئی تو ابیمان آپ کی زندگی میں آ گیا آپ لگنے لگا پادری صاحب کا کام میرے بغیر نہیں چلے گا اب پادری صاحب کو تو میری سننی ہی پڑے گی گھمنڈ آ گیا کئی بار میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے لوگ اپنے عویش سے اپنے طریقے سے پازبانوں کو یا کلیسیاؤں کو سنچالت کرنے کی کوشش بھی کرنے لگتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی عوشکتہ ہے گھڑوں کے اندر لوگ کئی بار اس بات کی کمپلین کرتے ہیں میرے پاپا بہت ڈھیٹ ہے میرے بچہ بہت ڈھیٹ ہے کیا ہوگیا بھئیہ گھمنڈ ہے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہمارے پاس سب کچھ ہے دھن ہے دولت ہے عزت ہے ہماری اپروچز ہیں سب کچھ میں کر لوں گا ڈھیٹ ہو گئے ہیں لیکن خدا باب پسند نہیں کرتا اس راجہ سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہو گئے نا یہ دعوت بادشاہ سے تو بڑھ کر نہیں ہو گئے سلیمان بادشاہ سے بڑھ کر تو نہیں ہو گئے لیکن یہ دعوت یہ سلیمان یہ بڑے بڑے بادشاہ پرمیشر کے چڑھنوں پر جا کر کہتے ہیں آئے پرمیشر مجھے دین بنے رہنے دے مجھے کمزور بنا رہنے دے میں ڈھیٹ بننا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ ڈھیٹائی تیری حضوری سے مجھے علاہدہ کر دے گی میں نے انگریزی سبان میں لکھا ہے یہ اکچھا کے ساتھ ہوتے ہیں مطلب یہ قسمات نہیں آ جاتے اس قسم کے پاپ اکچھا کے انصار ہوتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی ہوتے ہیں جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم جانتے نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا بھئیہ ہو گیا ہم نے پتہ نہیں ایسے کیسے کہہ دیا ایسا ہو گیا آگے لکھا ہے یہ جوتی کے ویروہ میں ہیں اندکار کے پخش میں ہیں اب آپ سوچئے گا آپ کہیں ڈھیٹ تو نہیں بن گئے ہو آپ کہیں ابمانی تو نہیں بن گئے ہو گھمنڈ نے آپ کو دوڑ کے تو نہیں رکھ دیا میں بتانے جا رہا ہوں اب بہت جلدی ایک شخص تھا ایک سرگدود تھا جو پرمیشور کے پاس آسمانوں کے آسمان میں رہا کرتا تھا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بابت کیا لکھا اس کا نام تھا لوسیفر اس کا نام تھا لوسیفر اور یہاں پہ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے یہ شایہ نبی کی بستق اس کے چودویں دیوائے کے اندر اس کا بیان پایا جاتا ہے اس کے پاس سمپونہ دیگار تھا اس کے ساز اس کے شریر میں بنے ہوئے تھے جب یہ چلتا تھا پھانی نکلتی تھی سنگیت نکلتا تھا اس میں سے اور تمام سرگدود اس کے آدھینتہ میں ہوا کرتے تھے گھمنڈی ہو گیا گھمنڈی ہو گیا اور گھمنڈ میں آ کر کیا کہنے لگا کہنے لگا میں اپنے تکت کو اس خدا کے تکت سے اونچا بناوں گا میں اپنے تکت کو خدا کے تکت سے اونچا بناوں گا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے چودویں ادھیائی کے بارمی پت کے اندر یہ بھور کے چمکتے ہوئے تارے بھور کا چمکنے والا تارہ خوبصورت لوگ تو آج کل گرامے کے اندر شیطان کو بڑا کالا اور سینگ والا بنا دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ وہ خوبصورت ہے بیوڈیفل ہے سنگیت نکلتا ہے بڑا مدور آواز میں بولتا ہے ایسی مدور آواز کہ آپ اس کے چھانسے میں آ جائیں گے اس کی باتوں میں آ جائیں گے آکرشت ہو جائیں گے اس لیے داؤد کہہ رہا ہے مجھے بچائے رکھنا اے بھور کے چمکتے تارے تُو کیسے آکاش سے گر پڑا تُو جو جاتی جاتی کو ہرا دیتا تھا دیکھیں اس کے اندر کالیفکیشن کیا دی تُو اب کیسے کٹ کر بھومی پر گرایا گیا ہے تُو من میں کہتا تو تھا میں سرگ پر چڑھوں گا تُو من میں کہتا تو تھا جرہا سوچیے کہیں ایسے بچار ہمارے اور آپ کی زندگی میں کبھی آ تو نہیں جاتے ہیں تُو کہتا تھا میں سرگ پر چڑھوں گا میں اپنے سنگھاسن کو ایشور کے تارا گڑر سے ادھک اونچا کروں گا آگے لکھا ہے اور اتر دشا کی چھوڑ پر سبا کے پروت پر بچاروں گا میں میگوں سے بھی اونچے اس تھانوں میں اوپر چڑھوں گا میں پرم پردھان کے دل ہو جاؤں گا پرم پردھان کے واؤ ہم کتنے اب آگے لوگ ہیں اگر ہماری زندگی گندر جو ہم نے خدا سے برکتوں کو حاصل کیا جب ہماری زندگی گندر اس قسم کے بچار گھر کرتے ہیں ہم کتنے اب آگے لوگ ہیں تُو کہتا ہے میں پرم پردھان سے میرا تک اس سے بھی اوپر ہوگا اس کے تل ہو جاؤں گا پرند تُو لکھا ہے دیکھئے خطرناک بات پرند تُو تُو ادھلوک میں اس گڑھے کی تہ تک اتارا جائے گا گڑھے کی تہ تک میرے عزیزو یہ گھمن ہم کو بگاڑنے نہ پائے یہ گھمن ہمیں ستیا ناس کے گڑھے میں نہ ڈالنے پائے سچ بتا رہا ہوں بڑے بڑے ارگنائزیشنز جن میں بڑے بڑے پد پر لوگ وراجمان ہوتے تھے ان کی دردشہ کا کارنی یہ ہوا ابھی مانی ہو گئے اور ہماری درخواست اپنے خدا سے یہ ہے خدا باپ مجھے کتنی بھی اچھائیے مل جائیں لیکن میرے ذہن کو اپنے نینترہ میں رکھنا تاکہ میں گھمنڈی ہو کر تیرا ویرودھی نہ بن جاؤں تُو تو ادھلوک کی تہ تک گرائے جائے گا لکھا ہے عبرانیو کی پتری اس کے تیسرے ادھائے کے تیرے ویرودھ میں جس دن تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر دن آج کا دن ہے ہے نا جب کبھی دین نئے دن میں آپ پرویش کرتے ہو وہ آج ہی کا دن ہوتا ہے جس دن تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر دن ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو کیا پیاری بات عبرانیو میں لگ دی گئی ہر دن ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو اور آگے کیا لے ایسا نہ ہو ایک دوسرے کو جاؤ کیا بات کہہ دی ہم لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے در گھر کے اوپر دروازہ کھٹ کر آتے ہیں محبت سے بیٹھیں گے ان کے گھر میں بات چیت کریں گے اور کھانا کھائیں گے چائے پییں گے چلے آئیں گے نہیں ہر دن جب تک آج کا دن کہا جاتا ہے لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو یہ سمجھانے والی چیز ہے کیونکہ انسان اس کے اندر علج کر گفلت کا شکار ہو جاتا ہے دیڑ بن جاتا ہے اور پرمیشن کا اپرادی بن جاتا ہے یہ تنا چھوٹی بات ہے جو ہماری زندگی کو اپرادی بناتی اور جہنم کے گڑھے تک ہم کو پہنچا دیتی ہے لکھا ہوا ہے ہر دن ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو ایسا نہ ہو تم میں سے کوئی جن پاپ کے چھل میں آ کر کٹھور ہو جائے پاپ چھلیے یہ چھل کر تک کچھ نہیں ہوگا بیٹا چندہ نہ کرو ارے تمہارا پیسہ ہے تمہارا گھر ہے تمہارا عوضہ ہے تمہاری شان ہے تمہارے کپڑے ہیں تمہارا کھانا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک شخص تھا خدا کے کلام میں اس کا ذکر پائے جاتا ہے اس نے اپنے کھیت کے اندر بڑی اوپچ پیدا کری کیا آپ رات ہو گیا اس کا اس نے کیا غلط کہہ دیا تھا لکھا ہوا ہے اس نے سارا کھیت کاٹ کر اپنے بھنڈاروں میں سے رکھا اور رکھنے کے بعد رات میں اپنے بستر پر لیٹ گیا کیا بھائی پرابلم ہے مجھے مجھے تو اس کے اندر پرابلم سمجھ میں نہیں آئی لیٹ کر کہنے لگا آئے میری جان کھا پی اور چین کر کھا پی اور چین کر ویری گوڈ تمہارا کھانا ہے تم نے کمایا ہے چین کرو گلتی کہاں ہو گئی تیرے پاس ورشوں کے لیے ہے ورشوں کے لیے ہے لکھا ہوا ہے تب پرمیشور کی ایک آواز اس کے کھانوں میں پہنچی آئے بے وکوف آئے مورک اگر تیری جان آج ہم اپنی شان اور شوقت پر اپنی عزت کے اوپر اپنے گھر کے اوپر اپنی نوکریوں کے اوپر اپنے پیسے کو پر اگر گھمن کرتے ہیں تو خدا کی آواز آج اس کلام کے مادگم سے ہمارے کانوں میں پڑتی ہے آئے بے وکوف اگر یہ جان تیری آج طلب کر لی جائے میں نے کل ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا اور اس ویڈیو کے معرفت سے میں نے یہی بتانا چاہا ہمیں نہیں معلوم تھا ہر رات میرے لیے ڈڑا ہونی تھی ہر رات مجھے بہبیت کرنے والی تھی پتہ نہیں کل کا صویرہ میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا آواز آ رہی ہے بے وکوف اگر یہ جان تیری آج تجھ سے طلب کر لی جائے تو یہ جو تُو نے بھنڈار میں جمع کیا ہے وہ کس کا ہوگا ڈھٹائی ہماری زندگی کو نرک میں پہنچا دیتی ہے کاش کی یہ ڈھکائی ہم اس سے بچے رہیں ابھیمان سے بچے رہیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارا یہ چھوٹا سا پراد ہم کو گرت میں پہنچا دے آپ کو سج بتانا چاہتا ہوں ایک شخص تھا جس کا نام فیراؤن بادشاہ ہوا کرتا تھا فیراؤن بادشاہ کا ذکر خدا کے کلام کے اندر پائے جاتا ہے اور یہاں پر کچھ اس کی بابت لکھا ہوا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا جا کر فیراؤن بادشاہ سے کہہ دے اور اس سے یہ کہہ دے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ جنگل کے مارک پہ جائے اور تھوڑی دور پر جا کر میری آراد نہ کریں میں چاہتا ہوں یہ لوگ میری آراد نہ کریں یہ بات اس سے کہہ دے ارے فیراؤن بادشاہ تجھے بھی تو خدا ہی نے مقرر کیا ہے اس بادشاہت کے اوپر پھووس آ گیا حارون کو لے کر گیا اور وہاں جا کر اس سے یہی بات کہی آپ کو پتہ اس کا جواب فیراؤن بادشاہ نے اسے کیا دیا بادشاہ راجہ ہے یہ اپنے گورف کے اندر گھمنڈی بن چکا ہے لگا ہوا ہے نرگمن کی بستق اس کے پانچوے ادھائی کے دوسرے پد میں نرگمن بک اف ایکسوڈس فیف چپٹر ان سیکنڈ ورس فیراؤن نے کہا دھان دے کے سنیے گا فیراؤن نے کہا یہوہ کون ہے کہ میں اس کا وچن مان کر اسرائیلیوں کو جانے یہوہ کون ہے واؤ کون ہے یہوہ یہ گھمنڈ ہم کو کس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے ہم خدا سے بھی کئی بار کہتے ہیں تو کون ہے جو میری باتوں میں انگا لگاتا ہے میں جیسا چاہوں گا کروں گا میں جیسا چاہوں تو کہہ رہا ہے اس طرف سے ایسے چلو نہیں میں تو نہیں چلوں گا میں تو ادھر چلوں گا اب پرانے سمیں کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے بائبل کے اندر تو پرمیشر پگ پگ پر اگوائی کرتا تھا پگ پگ پر چلانے کی کوشش کرتا تھا میں تم کو بیٹا بتا رہا ہوں میں تم کو اٹھاؤں گا میں بیٹھاؤں گا میں چلاؤں گا اری کتنا پیارا خدا ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں وہ تمہارے لئے ساری میں وستائے کرتا ہے تمہیں کھانے کو دیتا ہے تمہیں کپڑے دیتا ہے تمہیں سب کچھ مہیا کراتا ہے پھر بھی کہتے ہیں میں گھمنڈی ہو کر کہوں گا یہوہ کون ہے کون ہے یہوہ آگے لگا ہے یہوہ کون ہے کہ میں اس کا بچن مان کر اسرائیلی کو جانے دوں میں یہوہ کو نہیں جانتا واؤ گھمنڈ نے تجھے کہاں تک پہنچا دیا اکثر دیکھئے کسی کی نوکری کسی کی سبب سے لگ گئی اب وہ نوکری کرنے لگا کچھ سمیں گزر گیا اب تو پرمننٹ کا اس کو کاغذ بھی مل گیا اب پھر اگر وہی شخص آکے دروازہ کھٹکڑا ہے میں تم سے ملنے کے لئے آیا ہوں تم کو میں نے اس اسکول کے اندر ٹیچر اس اسکول کے اندر پرنسپل لگوایا تھا میں چاہتا ہوں یہ ایک بچے کو تم رکھ لو کہلے آپ کون ہیں ہم تو نہیں جانتے کئی بار لوگ اس قسم کا جواب دے دیتا ہم نہیں جانتے میں بھی ایسے شخص کو جانتا ہوں میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا وہ شخص بڑے عالی عودے کے اوپر شہر کے پرشاسن کے اوپر نیوک تو ہو گیا کسی کام سے مجھے جانا پڑا تو میں نے سوچا کہ بھائی اس سے تو کام نکل سکتا ہے میرا جب میں گیا کہلے میں نہیں جانتا ہوں آپ کو آپ کون ہے ییس دنیا میں آدمی ابیمانی ہو جاتا ہے گھمنڈی ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ میرا کام نہیں ہوا میرا کام ہوگا میرا کام ہوگا آپ کا بھی کام ہوگا لیکن گھمنڈ میں آ کر کہیں آپ اپنی زندگی کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں لکھا ہوا ہے یہوہ کون ہے کہ میں اس کا بچن مان کر اسرائیلی کو جانے دوں میں یہوہ کو نہیں جانتا اور میں اسرائیلیوں کو نہیں جانے دوں گا میں اسرائیلیوں کو نہیں جانے دوں گا خدا باپ ہم سے چاہتا ہے کہ جیسا وہ کہہ رہا ہے کاش کہ ہم ویسے ہی کرتے چلیں اگر ہم ویسے کرتے چلیں گے تو یقین جان لیجے خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں اپنی خوشی کے روپ میں حاصل کر پائیں گے اپنی خوشی کے روپ میں حاصل کر پائیں گے آپ کی زندگی خوشی سے اور مسرر سے آنج سے بھر جائے گی یہ میرا دعویٰ ہے خدا کی لوگو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک اور ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ ذکر ہے خدا کے کلام میں پائے جاتا ہے پہلا سیمبل فرس سیمبل اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے خدا نے ایک اور بادشاہ کو مقرر کیا اس کا نام تھا اس کا نام تھا کوئی بولے اس کا نام تھا ساؤل اس کو بھی مقرر کیا تھا خدا نے مقرر کیا تھا اس کو چنا تھا اس کا بھی شیک کیا تھا سیمبل نے جا کر سیمبل نبی نے جا کر اور خدا نے سیمبل کے معرفت سے اس بادشاہ کو کہلا بھیجا کیا کہلا بھیجا جب میری قوم اسرائیلی قوم ملک مصر سے نکل کر جنگل میں آ رہی تھی تو ایک دیش پڑا تھا امالی کی دیش وہاں پہ امالی کی لوگ رہتے ہیں اور ان سے کہتا اپنے سیوانوں سے ہمیں جانے دو تاکہ ہم کناہن ملک میں آسانی سے پہنچ جائیں انہوں نے جانے نہیں دیا ان کا تماشہ بنائیں جانا نہیں ادھر سے نکلنا نہیں مات ڈالیں گے ارے وہی خدا جس نے تم کو یہ سیوانہ دیا وہ کہہ رہا میرے لوگوں کو جانے دو کئی بار ہم پرمیشور کے اور پرمیشور کے لوگوں کے اتنے خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپرادی کر بیٹھتے ہیں اپنے گھمن میں آ کر اپنی ڈھڑائی میں آ کر تب خدا نے ساول واششاہ سے کہا سیمبل کے معرفت کہلا بھی جا میں نے امالی کیوں کو دیکھا ہے انہوں نے میرے لوگوں کے ساتھ کیسا ویہوار کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تُو ان کا ست تیناز کر دے مار ڈال ان کو کوئی چیز کو جیویت مد لکھنا نہ راجہ کو نہ رنگ کو ان کے ایک ایک گائے بیل بکنیوں کو ستیناز کر دینا شاول نے کہا ٹھیک ہے اپنے لوگوں کو تیار کیا جا کر آکمان بول دیا مار ڈالا تھوڑی دیر بعد شیمبل کے پاس خدا کا کلام پہنچا اور کلام یہ تھا خدا نے کہا میں شاول کو بادشاہ بنانے سے افسوس کرتا ہوں رنجیدہ ہوں اس بات سے ارے بھئیہ یہی باپ ہے پہلا سیمبل پندرمہ باپ ہے اب پندرمہ باپ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اسی کے اندر پہلے پد کے اندر یہاں پر شاول کو بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے اور اس کے باعشوے پد میں آ کر خدا باپ کہنے لگا کہ مجھے تو نفرت ہے اس سے مجھے افسوس ہے میں نے ایسا بادشاہ کیوں مقرر کیا تو لکھا ہوا پرمیشر کے بچن کے اندر شیمبل گیا جا کر شاول سے پوچھنے لگا تو نے کیا کیا ہے آج خدا کی طرف سے میرے پاس پیغام پہنچا ہے تو اس نے کہا میں نے جیسا تو نے آگیا دی تھی کہ سب کو مار دیں میں نے مار دیا تو ایک بات لکھی ہوئی ہے چودہوے پد میں پندر میں ادھائی کے چودہ پد میں لکھا ہے شیمبل نے کہا پھر بھیڑ بکریوں کا یہ میمیانہ اور گائے بیلوں کا یہ رمبانہ جو مجھے سنائی دے رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے شاول نے کہا وہ تو امالیکیوں کے وہاں سے آئے ہیں ارثات پر جا کے لوگوں نے اچھی سے اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو تیرے پرمیشر یہوا کے لیے بلی کرنے کو چھوڑ دیا ہے اور باقی سب کو ہم نے ستیاناش کر دیا ہے خدا باب نے کہا تھا بھلی بوری کا گیان مندنک نا سب کو ستیاناش کر دے نا راجہ آگاک کوئی مار دے نا ہوا کیا یہ موٹے موٹے بھیڑ بکری موٹے موٹے گائے بیل ان کا دل آ گیا اس کے پر اور اس کو لے کر چلے آئے اور جب خدا ناراض ہوا سیمبل وہاں پر پہنچا تو کہنے لگے یہ تو ہم تیرے پرمیشر یہوا کے لیے بلی کرنے لیے آئے ہیں تو اس خدا کا جواب جو سیمبل کے مارفت ساؤل کو پہنچا کیا لگا ہے باہیس وقت میں کیا یہوا ہوم بلیوں اور میم بلیوں سے اتنا پسند ہوتا ہے جتنی اپنی بات کے مانے جانے سے پسند ہوتا ہے سن ماننا تو بلی چڑھانے سے اور کان نگانا میڑوں کی چربی سے اتم ہے کاش کے ہم جب خدا کی آواز کو سنیں اپنی زندگی کے اندر تو اس کو ماننے کا یتنے کریں خدا باب تو نے کہا ہے میں مانوں گا اور ہماری اس کی آگیا کے پالن کرنے میں ہی خوشنودی ہے آنند ہے لکھا ہوا ہے پرمیشر نے شاول کو بادشاہ بنانے سے دریک کیا اور پھر کہنے لگا شہمبل آگے کی پدوں میں کہتا ہے دیکھ بلوا کرنا اور بھاوی کہنے والوں سے پوچھنا ایک ہی سمان پاپ ہے تو نے جو یہوا کی بات کو تچھ جانا ہے اس لیے اس نے تجھے راجہ ہونے کے لیے تچھ جانا ہے پھر کہنے لگا مجھے میرے دل کی مطابق ایک شخص مل گیا ہے جو بات کہہ کے مکڑتا نہیں کام کر کے کتراتا نہیں ہے آج میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں بہت سی آیتیں ہیں میرے پاس دینے کے لیے لیکن سمیں اجازت نہیں دے رہا ہے یہ شراب ہے جو ہماری زندگی اوپر آ جاتا ہے اور ہم ہم اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں جلدی سے ایک آیت پڑھوا دوں آپ کو بھی اچھا لگے گا کس طریقے کا ہم اپراد کرتے ہیں کس طریقے کا اپراد کرتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں تو کس طریقے کے کاموں سے پرمیشر کا اپراد کر دیتے ہیں ابھی مانی ہو کر ابھی مانی ہو کر اس بات کو بار بار دہراؤں گا نہیں لیکن آپ کس کو جوڑیے گا ابھی مانی ہو کر ڈھیٹ ہو کر ہم ایسا کام کرتے ہیں لگا ہوا ہے یہ شاید ابھی کی بستق اس کے پانچ ادیائی کے بیس اکیس بائیس تیس پر میں ہائے ان پر ہائے ان پر جو برے کو بھلا برے کو بھلا اور بھلے کو برا کہتے ہیں ابھی مانی ویکتی جیسا چاہتا کہتا ہے ہم نے کہہ دیا بھئیہ بوری چیز دیں ہم بھلا کہہ رہے ہیں بھالی چیز دیں ہم بھرا کہہ رہے ہیں ارے بھائی تم کون ہو تو انصاف کرنے والے اس طریقے کا اگر بھلا ہے تو بھلا کہو اور بھرا ہے تو بھرا کہو لوگ اپنے اپنے گناہوں کو اپنے بچوں کی گناہوں کے اپنے رشتے داروں گناہوں کو کیونکہ وہ ان کے اپنے ہیں کئی بار ڈھاک لیتے ہیں نہیں نہیں یہ بھرا نہیں ہے لکھا ہوا ہائے ان پر جو برے کو بھلا اور بھلے کو بھرا کہتے ہیں جو اندھیارے کو اجیالا دیکھئے دھیان دیکھے سنیا اندھیارے کو اندکار کو کیا کہتے ہیں اجیالا اور اجیالے کو اندھیارا واہ کیا بات ہے اجیالے کو اندھیارا کہتے ہیں اور کڑوے کو میٹھا اور میٹھے کو کڑوا کر کے مانتے ہیں ہائے ان پر کڑوے کو کڑوا کھایا ارے بڑا میٹھا ہے بڑا میٹھا ہے میٹھا کایا اگر کوئی چیز پسند نہیں آئیے کسی شخص کے ہاتھ کی بنایے بڑا کڑوا ہے بڑا بیکار ہے ستیا ناسی ہے یہ تو آگے لکھا ہے ہائی ان پر جو اپنی درشت میں گیانی اور اپنے لیکے میں بدھیمان ہے دیان دیکھیں جیسے کا آگے لکھا ہے ہائی ان پر جو داخمدو پینے میں ویر اور مدرہ کو تیز بنانے میں بہادون ہے داخمدو پینے میں ویر ہے دلیری سے دوڑے جلے جا رہے ہیں میرا گھر ہے ایسی جگہ پہ چلے جا رہے ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں کیا ہوا بھئیہ چار بجے ارے جا رہے ہیں جلدی سے داخمدو لے آئیں آگے لکھا ہے جو گھوس لے کر دشتوں کو نردوش اور نردوشوں کو دوشی ٹھہراتے ہائے ان پر آئیے ہم اپنے سر کو چکائیں گے اور اپنی زندگی کو اس بڑے دوش سے بچا کر رکھیں میں زیادہ سمجھانے کا سمجھ نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں میں نے مقتصر طور پر ان باتوں کا بیان آپ کے سامنے کیا ہے لیکن ساری دنیا کے وہ لوگ جو اس کلام کو سن رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اس دھٹائی کے پاپ سے جو ابھیمان کے قارن جو بڑی لجری کے قارن ہماری زندگی میں آتا ہے اس سے بچ کر رہے ہیں خدا آپ کو برکاتے آئیے دعا کریں خدا ملیہ شمسی ہر ایک کو اپنی اکل اپنی سمجھ ہنایت کریں اپنی دانش ہنایت کیجئے گا تاکہ آپ کی بدھی حاصل کر کے اپنے آپ کو تیرے طور اور طریقوں پر چلنے کا دھاڑس نشہ حاصل کر پائیں خدا باب مدد کر ہر ایک بچے کو ہر ایک جمان کو ہر ایک پاسٹر کو ہر ایک لیڈر کو ہر ایک سننے والے کو تیرے کلام کے آدھیم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں برباد نہ کریں یہ شمسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین